نبسکار گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ سورب چودی شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ جمہو کشمیر میں کرونا سے آج تین موتیں درج کی گئی ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے آج تین موتیں جمہو کشمیر میں درج کی گئی اور یہاں پر اگر آنکڑوں کی بات کرتا تو انچاس کی قریب یہاں پر مرنے والوں کی سنخیہ جمہو کشمیر میں پہنچ گئی ہے وہیں کشمیر سے آج پینتی سے زیادہ معاملے سامنے نکل کر آئے اور وہیں جمہو کی بات کرت تو ابھی تک جو جانکاری ہمارے پاس پہنچ رہی ہے چھے سے ادھک معاملوں کی جانکاری ابھی تک جمہو سمبھاگ سے بھی معاملوں کی جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے کشمیر سمبھاگ سے پینتی سو جمہو سمبھاگ سے چھے کی جانکاری سامنے نکل کر آئی ہے اور وہیں مرنے والوں کی سنخیہ کی بات کرتا تو انچاس تک مرنے والوں کی سنخیہ پہنچ گئی ہے تین موتیں آج جمہو کشمیر میں درج کی گئی ہے تین موتیں کشمیر گھاٹی سے سنکیوں دوارہ مارے گئے کشمیری پندیت سرپنچ اجے کمار پندیتا کا انتیم سنسکار جمہو میں کیا گیا ایسا پچھلے سترہ سال میں پہلی بار ہوا ہے جب وہ کشمیل گھاٹی میں کشمیری پندیت کو نشانہ بنایا گیا ہو جمہو کے شکتی نگرشم شان گھاٹ پر ان کا انتیم سنسکار کیا گیا اس حتیہ کے بعد سوہا دیش شام سے ہی اجے پندیتا کا پاتیو شریر سڑک مارک دوارہ جمہو لائے گیا تھا جمہو میں ان کے انتیم سنسکار کے لیے ان کے پریوار کے صدر سے سمیت کچھ قریبی رشتے دار بھی وہاں پر موجود رہے اور یہاں پر شامل ہوئے کشمیری پندیت میں ستھاپیتوں نے بھی آج ساؤت کشمیر میں سرپنچ کی ہتیا کے ویروت میں جمہو میں آج شانتی پورک طریقے سے پردشن کیا کشمیری پندیتوں نے آتنکیوں کی گولی کا شکار ہوئے سرپنچ کے ہتھیاروں کو پکڑ کر اور اس کے پریوار کو نیائیت دیلانے کی یہاں پر مانگ کی انہوں نے اپنی کچھ انے مانگوں کا بھی حوالہ دیتے ہوئے سرکار سے انصاف کی گوہار لگائی وہ انڈیا نیشنل کاؤنگرس سے وابستہ سرپنچ اجے پندیتا کی ہتیا کی کڑی نندہ کرتے ہوئے بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کی پردش اکائی نے آج جمہو میں زوردہ پردشن کرتے ہوئے پاکستان کا پتلا جلا کر اپنی بھڑاس نکالی یوہ مورچہ کے راجے پردار ارون دیو سنگھ نے اس حتیہ کے لیے پاک پرست آتنکیوں کو ذمہ دار ٹھے راتے ہوئے کہا کہ یہ کشمیر خاتی میں لوگتانسری سکریہ کو آگے بڑھانے میں سیوگ دے رہے سنکھیا قسم ادھائے کے لوگوں کو چن کر مارنے کی پاکستان کی ایک بڑی ساجش ہے جسے برداشت کسی بھی قیمت پر نہیں کیا جائے گا چمو کشمیر کے کٹرہ میں ریڈی فڑی لگانے والے لوگ اس وقت دکھتوں کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ریڈی لگ بگ اسی دنوں سے نہیں لگ رہی ہے اور اب ان کے بوکھے رہنے کی نوبہ تک آ گئی ہے وہ سرکار کے آگے گوھار لگا رہے ہیں کہ ان کے بالے میں بھی سوچا جائے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی کافی لمبے عرصے سے فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں ان لوگوں کا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار سب سے پہلے ان کے بجلی کے بل ماف کرے اور جو ان کے لائسنس ہے ان کی ریڈیوں کے انہوں بھی جو رینیو فیس ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں ماف کیا جائیں تب جا کر انہیں رہت ملے گی کرونا مہماری کے چلتے ابھی بھی بھاری راجوں کی لوگوں کو جمہو کشمیر میں پرویش کی عنومتی نہیں ہے اس کے چلتے جمہو کشمیر کی سیما سے سٹے پنجاب کے لوگوں کو پریشانیوں کا یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں اس میں سے ادکتک لوگ کٹھوا اور بڑی برامنا کی آدھیوکک ایکائیوں میں کام کرنے کے لیے روزانہ یہاں آتے رہتے تھے جو اب سمبب نہیں ہو پا رہا ہے اپنی سے پریشانی کو لے کر ان لوگوں نے لکھنپور میں پردشن کیا اور جمہو کشمیر سرکار سے مدد کی گوہار لگائی ان لوگوں کے مطابق اگر سرکار نے انہیں جمہو کشمیر میں پرویش کی عنومتی نہیں دی تو ان کی نوکریاں چلے جائیں گی ان لوگوں کے مطابق ان کے مالکوں نے اب ان کا ویتن بھی بند کر دیا ہے وہیں آتنکی ملک پاکستان ہیلوسری پر آئے دن گولاباری کر رہا ہے گولے برسا رہا ہے پاکستان نے سوار کو جہاں زلہ پنچ کے کھڑی کرماڑا علاقے میں سی سوائر کا اولنگن کرتے ہوئے بھاری گولاباری کی تھی وہیں آج بھی اس نے بالاکوٹ اور منکوٹ سیکٹر میں صبح سبھی حدیں پار کرتے ہوئے بھارت کی سینے چونکیوں کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا پاکستان نے اس دوران جم کر موٹار شیلنگ کی جس پر بھارتی سینہ نے بھی مورچہ سنبھالتے ہوئے اس کی اس گستاکی کا اسے موطور جواب دیا گنیمت یہ رہے کہ اس گولاباری میں بھارت کو کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا بتاتے چلے کہ پاکستان آئے دن سیما پار سے آتنکیوں کو سپیٹ کروانے کی منچہ کو لے کر سین سفائر کا اُلنگن کر رہا ہے لیکن ایلو سی اور آئی بھی پرتینات ہمارے شرک شابل اس آتنکی ملک کے کسی بھی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے وی ان لوگ وان میں سرکار نے بلہ ہی پبلک ٹرانسپورٹ کو شروع کرنے کی ہری جنڈی دے دی تھی لیکن ٹرانسپورٹروں اور سرکار کی پیچ جاری تناتنی کے چلتے نیجی بسوں اور مینی بسوں کے پہیے تھمے ہوئے ہیں سرکار نے حالا کی ایسا ٹی سی کی بسوں کا سنچال میں شروع کر لوگوں کو کچھ حد تک سویدہ دی ہے لیکن یہ سویدہ لوگوں کو راس نہیں آ رہی ایسا ٹی سی کا گاڑیوں میں بھی سوشل لیسنسنگ کا پالن کرتے ہوئے سواریوں کو بٹھایا جا رہا ہے اور چنیدہ بسے چلنے کے کارن کئی لوگ اپنی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کن ملاکہ نیجی پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی لوگوں کو بھیت کھل رہی ہے جس کے چلتے آم پبلک نے سرکار سے ان کے ساتھ مل بیٹھ کر سبھی مدے سنجانے کی مانگ کی ہے کرونا وماری کے اس دور میں سانٹائزر کا نرمان کرنے والی کمپنیوں کی یہاں پر چاندی ہو رہی ہے کسی سمیں سانٹائزر سے پوری طرح سے انگیان جنتا اب جا کر کہیں اس کے پرتی جاگرک ہو رہی ہے اور اس کی مانگ بڑھنے سے کئی کمپنی ایسے سانٹائزر کا نرمان کرنے لگی ہے جو توجہ کے لیے خانی کارک تو ہے ساتھیسا سوشتہ کے ماپ ڈنڈوں پر بھی ان کے اتفاد خرے نہیں اتر رہے اس بھیڑچال میں سیکڑک کمپنیاں شامیل ہو چکی ہیں اور بھولی بالی جنتا اس سے بے خور ہے ڈاکٹروں کی ماں نے تو سہی سانٹائزر یعنی ماپ ڈنڈوں پر خرے اترنے والا سانٹائزر ہی وائرس سے بچا آپ کرنے میں کارگرد ثابت ہو سکتا ہے آج کل بازار میں ایسے کئی سانٹائزر بکنے لگے ہیں جو سرکشہ کی کسوٹی پر خرے نہیں اترتے لہٰذا لوگوں کو اس کے پرتی جاگرک ہونا پڑے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہاتھوں کی صفائی کے لیے سامن سے بہتر کوئی بھی کلپ نہیں ہے جس کا اپیوگ ہم سیدھیوں سے کرتے آ رہے ہیں وہیں جب مکشمیر کے سامن زیلا کے گگوال بلوک کے ادھین پڑتے چھے کلومیٹر دور پہاڑی گاؤں ساندھی میں جانے والی روڈ اور گاؤں کی گلیوں کی حالت بہت خراب بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ گرامینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے گاؤں کی طرف جانے والی روڈ پر چالیس سال پہلے بلیک ٹاپنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد آج تک اس پر بلیک ٹاپنگ نہیں ہوئی ہے اس پر کوئی کام نہیں کروایا گیا گاؤں والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کے سمیں نیتا یہاں ضرور آتے ہیں اور صرف دلاسہ دیتے ہیں کہ بس اس روڈ کا کام جلد شروع ہو جائے گا لیکن وہ وعدے اور دعوے آج تک پورے نہیں ہو پائے ہیں ماس پرموشن کی مانگ کو لے کر یونیورسٹی کے لاؤ سکول کے چھاتروں نے پردرشن کیا پردرشن کرنے چھاتروں کو کہنا تھا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے ماس پرموشن کی مانگ کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں لیکن جمہو انیورسٹی پرمہندین ان کی اس مانگ کو انسونہ کر رہی ہے ان لوگوں کے مطابق جیش کے کئی ویشوں ویدیالوں نے کرونا مہماری کے چلتے چھاتروں کی ماس پرموشن کی لیکن جمہو انیورسٹی اس پرکریہ کو نظر انداز کر رہی ہے وہیں جمہو کے مڈ بلوک میں منڈال لنک روڑ کی خستہ حالت سے پریشان لوگوں نے سرکار کے خلاف پردرشن کیا پردرشن کر رہے ہیں لوگوں کا آروپ تھا کہ پچھلے دس ورشوں سے کسی نے بھی سرکر کی مرمت کو لے کر کوئی قدم نہیں اٹھایا اس کی بس سے بتر ہو چکی حالت کے چلتے یہاں آئے دن کئی ہاتھ سے پریش آتے رہتے ہیں اور بار بار گوھار لگانے کے بعد بھی پیڑلوڑی کے ادھکاریوں کے کانوں پر جو تک نہیں ریکھ رہی وہیں بلوک مڈ کی پنچایت پنجوڑ کے گاؤں دب دندہ میں گلی کی خستہ حالت بنی ہوئی ہے پچھلے 20 سالوں سے گاؤں کے لوگ کئی دکھتوں کا یہاں پر سامنا کر رہے ہیں لیکن ان کی کسی نے سودھ نہیں لی کئی بار گوھار لگانے کے بعد باوجود بھی گاؤں میں گلی نہیں بننے سے ستھانی لوگوں میں کاسا گصہ ہے روش ہے لگاتار ان لوگوں نے گوھار لگائی پرشاشن سے بھی اور چنیدہ جو نمائند ہیں ان سے بھی پر یہاں پر ان کا یہ جو پورا کام ہے وہ پورا نہیں ہو پایا کافی لمبے سامنے سے گلی نہیں بن پائی ہے لگاتار یہ گوھار لگاتے رہے اور تھکھار کر ایک بار پھر سے انہوں نے گوھار لگائی ہے کہ جل سے جل اس گلی کا نرمان کی آ جائے جمہو کشمیر بٹوال ایسٹویشن دوارہ بشنا میں ایک کارکرم کا آجن کیا گیا اس میں کرونا مہماری کے دور میں ستھانیے سباسدوں کی بھومکہ کو لے کر انہیں سمانیت کیا گیا اس موقع پر موجود ایسٹویشن کے پردار رمیش موٹن سبادسیوں کے یوگدان کی انہوں نے جم کر یہاں پر سہرانہ کی سٹیٹ آئیٹ سینٹر آرمڈ فورسز ویل فیر ایسٹویشن نے لوگوں سے سرکار دورہ جاری کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے جمہو میں میڈیا کو سمبودت کرتے ہو ایسٹویشن کے پردار آر ایل ڈوگرہ نے کہا کہ سرکار دورہ جاری کی گائیڈ لائن سے ہی کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں سے کرونا یوداؤں کا سمان کرنے کی بھی بات کہی چلے خبروں کا سنسرہ اسی طریقے سے جاری رہے گا برنے رہے ہمارے ساتھ دیکھ تیرے گلستہ نیوز